بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا نیکس لیکچر کنڈنزیشن پولیمرائزیشن میں وہ ہے اپاکسی ریزن یہ کنڈنزیشن پولیمرائزیشن کی اگزامپل ہے تو اپاکسی ریزن اپاکسی ریزن ریپریزنٹس ار کلاس او سٹپ گروہ پولیمر تو یہ سٹپ گروہ پولیمر اور چین گروہ پولیمر یہ آپ لوگوں نے پڑھے ہیں سٹپ گروہ پولیمر کنڈنزیشن پولیمرائزیشن کو کہتے ہیں یہ آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں نورملی یہ اپاکسی ریزنز یہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے کے کام باتے ہیں جیسے ہمارے ہاں ڈپاکسی سٹیل یا میجک وہ ایک ہوتی ہے جس میں ایک دو ٹیوبز ہوتی ہیں ایک بلیک کلر کی اور ایک بائٹ کلر کی دونوں کو میکس کر کے ہم ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑتے ہیں دو کمپوننٹ پر یہ مشتمل ہوتی ہے وہی جو دو ٹیوبز میں کہہ رہا ہوں اس میں ایک ٹیوب کے اندر پری پولیمر ہوتا ہے اور نورملی یہ پری پولیمر شارٹ پولیمر چینز ہوتی ہے یہ آگے میں ریکشن کے اندر شو بھی کرتا ہوں اور اس میں ریکٹیو اپ اکسیڈ رنگز ہوتے ہیں چینز کے انڈز پر دونوں انڈز پر ایک یعنی پولیمر کی چین ہے اس کے دو انڈ ہوں گے ایک رائٹ انڈ ایک لیفٹ انڈ تو اس میں دونوں انڈز کے اوپر ریکٹیو اپ اکسیڈ رنگز ہوتے ہیں یہ آگے میں چل کر آپ لوگوں کو ریکشن بتاتا ہوں تو آپ لوگوں کو وہاں سبھر آجائیں دوسرا کمپوننٹ اس میں ہارڈنر ہوتا ہے یہ ہارڈنر اس کو ہارڈ کرتا ہے جب آپ دونوں ٹیوبز کو مکس کر کے مکس کرتے ہیں تو جو ریزلٹن آپ کا کمپوزٹ بنتا ہے وہ لیٹل بٹ ہارڈ ہوتا ہے جو آپ اوبجیکٹ جھوڑنے کے لیے اپلائی کرتے ہیں یہ ہارڈنر نارملی یا ڈائی امائن ہوتا ہے اور یہ جو اوپر میں بتا رہا ہوں کہ یہ ریکٹیو اپوکسائڈ رنگز پولیمر چین کے سائڈوں پر لگے ہوتے ہیں یہ ڈائی امائن یا ٹائی امائن ان رنگز کو اوپن کرتا ہے جا کر اور کراس لنک ہوتا ہے تو بیسیکلی اپاکسی ریزن کراس لنک پولیمرز کی بھی ایکزامپل ہے یہ ہم نے ابھی پڑھنے ہیں کراس لنک پولیمرز اب یہ پری پولیمر کیسے بنتا ہے سب سے پہلے وہ یہ پری پولیمر بنا رہا ہے پری پولیمر بنانے کے لئے یہ بیس فینول اے یوز ہوتی ہے اور اپی کلورو ہائیڈرین یوز ہوتی ہے اب اس میں یہ والا او اچ گروپ بھی آگے ریکٹ کرے گا اور جبکہ اس میں جو ریکٹیو رنگ ہے وہ رنگ زیادہ ریکٹیو ہے یہ والا اپوکسائڈ رنگ جس میں کاربن یہ والا کاربن اور یہ والا اکسیجن بانڈ یہ زیادہ ریکٹیو سپیشیز ہوتی ہیں اب اس میں نیکسٹ وہ آگے یہ میں ویسے شو کر دیتا ہوں یہ ریکٹیو ہے اپی کلورو ہائیڈرین ایکسیج میں لیتے ہیں امین اٹلیسٹ اس کو اگر آپ دیکھیں ایک اس کے سٹرکچر کو تو ایک بس فینول کے اس سائیڈ پر بھی اپی کلورو ہائیڈرین کا مولیکل لگا ہوا دوسری سائیڈ پر بھی یہ ایک اوپن ہوا ہے اور ایک رنگ ویسے ہی رہا اٹلیسٹ یہ ایک بس فینول کے مولیکل کے لیے دو مولیکل اس کے یوز ہوتے ہیں تو اس لیے اس کے ساتھ یہاں پر ایکسیج لکھی ہوئے یہ پری پولیمر بنا ہوئے اب یہ پری پولیمر بنتا کیسے ہے امین یہ اوہ اچ گروپ کیسے لگا ہو اس کو ذرا دیکھیں اور ایک سائیڈ پر اس کے جو ہے ابھی جو بتا رہا تھا میں آپ کو پری پولیمر کے دو اینڈز ہوں گے یہ رائٹ اینڈ ہے اور یہ لیفٹ اینڈ ہے دونوں اینڈز پر یہ اپ اوکسائیڈ ورنگ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اب یہ اس نے تھیم سمجھایا ہے یہ نیوکلیو فائل یہ آپ کا بس فینول ایک کا مولیکل ہے اپی کلورو ہائیڈرین کی یہ رنگ یہاں سے بریک ہوگا ٹوورڈز اوکسیجن اوکسیجن پر نیگٹیو چارج آ جائے گا نیوکلیو فائل جو ہے اپی کلورو ہائیڈرین کے ساتھ جھوڑ گیا اس کو الک اوکسائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد پھر یہ انٹرنل ایسین ٹور ایکشن ہوگا یہ اوکسیجن نیگٹیو یہاں پر اٹیک کرے گی کلورو گروپ پر نکال دے گی یہ پوزٹیو کاربن ہوگی تو یہ دیکھیں گے ایک سیڈ پر رنگ دوبارہ سے فارم ہوگیا سی ال باہر نکال گیا اس کے بعد دوبارہ پھر دوسرا مولیکیول جو بس فینول اے کا دوسرا مولیکیول ہے یہ نیوکلیو فائل کے ساتھ اس کو وہ شوک آ رہا ہے وہ اس کاربن پر اپ اوکسیڈ کی اس کاربن پر اٹیک کرے گا تو یہ والا باؤنڈ اب ٹوٹے گا اور اوکسیجن نیگٹیو ہو جائے گی پھر اس کے بعد اس نے اس کی پروٹونیشن کیا یہ پروٹونیشن میں الگ سے نہیں ہوتی کوئی باہر سے اسے نہیں ڈالتے جو بس فینول اے کا سٹرکچر ہے یہ والا جو پروٹون ہے جب اوکسیجن اٹیک کرے گی یہاں پر تو اوکسیجن پر پوزٹیو چار جائے گا یہ پروٹون ریلیز کرنا پڑے گا وہی پروٹون جو ہے وہ یہاں پر یوٹلائز ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ پری پولیمر کا جو ریکشن شو کیا ہے وہ اس طرح سے پری پولیمر کا سٹرکچر آتا ہے کہ دونوں اینڈز پر اس کے نیوکلیو فائل اور نیوکلیو فائل جو وہ جڑ جاتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ پری پولیمر کہتے ہیں اب اس نے اس کو یہ ریکشن وائز یہاں پر شو کی ہے اس کو اوپر والے میکنیزم کے مطابق دیکھیں تو یہ آپ لوگوں کو سمجھ لائے گئے اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ دو لیئرز ہوتی ہیں پری پولیمر کی ایک یہ لیئر نیچے ہوتی ہے اور ایک یہ لیئر اوپر ہوتی ہے اور ان کے درمیان میں یہ والی جو جگہ ہیں یہ یہاں سے لے کر اور یہاں یہ ہارڈنر لگا ہے جو ڈاoin یا ٹرائیامائن ہے یہاں پر اس نے ٹرائیامائن یوز کیا ہے تین n nachos poke یہ transition cro relink ہو رہا ہے دیکھیں یہ ایک پری پولیمر لائر اور دوسری پری پولیمر کے لیئر کو میک پس میںetoراتز لنک کر رہا ہے اب یہ کہاں پر attack کرے گا اس کو یہاں پر دیکھیں آپ لوگ کے یہ ہارڈننگ ایجنٹ جو اس نے ٹائی امائن لیا ہے یہ امائنو گروپ کا نائی ٹوجن یہاں پر اٹیک کرے گا اس کے اوپر اس اپوکسی رنگ پر اس کاربن پر اور یہ یہاں سے بانڈ ٹوٹ کر اوکسیجن کو نیگٹیو کر دے گا تو اوکسیجن نیگٹیو ہو جائے گی اور یہاں نائی ٹوجن پر پوزیٹیو چارج ہو جائے گا سیمیلرلی اس کا جو یہ ایک انڈ اس سائٹ پر اٹیک کر رہا ہے اس کا دوسرا انڈ اس پری پولیمر کے دوسرا دوسرے انڈ پر اٹیک کر رہا ہے یہ اس پری پولیمر کا ایک انڈ ہے یہ دوسرے پری پولیمر کا دوسرا یہ انڈ ہے یہ یہاں پر اٹیک کرے گا انچ دوسری سائٹ پر سیمیلرلی یہ یہاں پر دوسری سائٹ سے بھی ایسے ہی سیم ریکشن ہوگا تو یہ والا جو آپ کا پولیمر ہے اس کو اپوکسی ریزن کہتے ہیں یہ cross polymer کی example بھی ہے اور یہ step growth polymer کی بھی example ہے اس کے جو بہت سے uses ہے بہت سے broken چیزوں کو جوڑنے کے لیے use کرتے ہیں یہاں پر اس نے use لکھا ہے کہ یہ adhesive میں use ہوتا ہے adhesive میں تو use ہوگا جس میں آپ کسی بھی object کو ٹوٹے وہ object کو جوڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کوٹنگ میں use ہوتا ہے کوٹنگ میں یہ پینٹس میں use ہوتا ہے اس کے علاوہ الکٹ ریزنز ہوتے ہیں وہ الکٹ ریزنز کے اندر یہ پاودر فارم میں اپاکسی ریزن use ہوتا ہے جیسے فور ایکزمپل اگر کسی نیا میں سے فین انڈسٹری یا یہ ریفریجریٹر انڈسٹری پیل یا کوئی بھی اورینٹ ویزرڈ کی ہو وہاں پر یہ جتنی بھی پاودر بن رہی ہوتی ہیں ڈی فریزر وغیرہ یا فین وغیرہ ان کو پینٹ نہیں کرتے ان کو وہ پاودر کوٹنگ کرتے ہیں وہ پاودر کوٹنگ بیسیکلی وہ ریزنز ہوتے ہیں تو ان میں بھی ان پاودر کوٹنگ کے اندر بھی یہ پاکسی ریزنز وہ use ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اور بہت سے uses ہیں میں کچھ ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اس کے uses کی اور ایک میں link youtube کا شیئر کروں گا وہ link آپ open کریں تو اس کے اندر بہت بے شمار uses بتائے ہوئے ہیں ڈیکوریشن کے اندر یہ ریزنز بہت زیادہ use ہوتے ہیں یہ ایک دوسرا پیج ہے اس کے اندر یہی والا جو reaction ہے یہاں پر اس نے یہ line formula use کر کے یہ بنایا ہے جبکہ یہاں پر نیچے اس نے line formula کی بجائے CH2 CH اور جو proper یعنی جیسے ہم عام normal routine کے اندر لکھتے ہیں یہ reaction ویسے show کیا ہے تو اوپر والے reaction میں اور نہیں یہ نیچے والے reaction میں کوئی difference نہیں ہے بس just difference یہ ہے کہ یہاں پر اس میں CH2 CH2 use کیے جبکہ اوپر والے formula کے اندر اوپر والے reaction کے اندر line formula use کی ہے تو جو بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے آسان ہے وہ آپ سے بھی یاد کھا لیں تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کچھ ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اس سے related اس کی application سے related اور ایک link شیئر کروں گا تو وہ youtube سے آپ جتنے مزی ویڈیوز دیکھ لیں کہ ان کی کیا applications ہوتی ہیں